اتنی رات کئے جوان بیٹی کا گھر سے باہر لہنا رائے بہدر یہ تیری اپنی کمسوری ہے کہیں کچھ ہو گیا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا ٹھے رو پونا وہ کون شخص ہے جس نے اتنی داد گئے دیر تک ہماری بیٹی کو گھر سے باہر رہنے پر مجبور کر دیا وہ راجہ ہے پاپا کون راجہ کیا وہ ہماری طرح دولت مند ہے یہ تمہیں نہیں جانتی کہ کتنی دولت ہے اس کے پاس مگر وہ ایک اچھا انسان ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی حیثیت ہماری حیثیت کے برابر ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ماں باگ کیا کرتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے وہ وہ موٹر میکینک ہے بھولا ہاں پاپا یہ سچ ہے ہم تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں مگر عزت قربان نہیں کر سکتے ہیں لیکن غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے بھولا تنخواہ شاید تمہاری ایک جوٹی کی کیمہ سے بھی کم ہوگی تم ایک ایسے آدمی کو رائے بہدر مہندر پتاب سنگھ کا داماد بنانا چاہتی ہو جس کی حیثیت ہمارے گھر کے ایک نوکر سے بھی کم ہے آپ کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس باپا میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ راجہ ایک اچھا انسان ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں راجہ سے پیار کرتی ہوں اوپر والی کی لیلہ اپرم پار ہے سنو جب وہ کسی پر مہروان ہوتا ہے نا تو خوبی ہوتا ہے اب دیکھونا کہاں میں اور کہاں شہر کے سب سے بڑے سیڑ رائے بہادر مہندر پتاب سنگھ کی بیٹی پڑھ ایک بات ہے اس لڑگی کو بھی دعا دینے پڑے گی اس نے پیار کے سامنے دولت کو تھوگرا دیا یہ کیا تیری آنکھوں میں آسو یہ تو خوشی کے آسو ہے وہ تجھے خوش دیکھ کر میرے آنکھ خود دی بھر آئی اچھا اب تو سنو ایک ہی خواہش ہے کہ تیرے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے تاکہ ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہو آپ پریشان مت ہوئیے پاپا میں پونم کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گے دیدی دیدی آپ پاپا کو کیوں نہیں سمجھاتی ہر بات کو دولت کی طرازوں میں دولتے ہیں پیار محبت کرنا اگر انسان کے بس میں ہوتا تو کوئی بھی انسان کبھی پیار نہیں کرتا ملنا بچھڑنا یہ سب تو عشور کی مرضی سے ہوتا ہے پھر عشور کی مرضی پر پاپا کیوں اپنی بندیشن لگاتے ہیں دیدی آپ پاپا کو سمجھائیے کہ وہ راجہ کا پیار میری جھولی میں ڈال دے میں سمجھوں گی میرے پاپا نے مجھے سب کچھ دے دیا میں اپنے راجہ کو نہیں بھولا سکتی نہیں بھولا سکتی میں اسے کبھی بھی نہیں بھولا سکتی راجہ کچھ بولو گے نہیں بات چپی رہو گے یقین نہیں آتا پھولو یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ایک معمولی غریف کی باؤں میں جو بات سچ ہے اسے سوچنا کیا ڈر سا لگتا ہے مجھے تو یقین ہے کہ تمہارے پاپا اس دشتے کو کبھی منظور نہیں کریں گے میں جانتی ہوں راجہ پر ڈرنے سے کیا ہوگا آج گھر جا کر میں پاپا کو سمجھاؤں گی تم ایسا کرو کل آ کر پاپا سے ملو کل لیکن بھولم کوئی لیکن لیکن نہیں تمہیں کل آنا ہی ہوگا میں تمہارا انتظار کروں گی آو گے نا بھولم ہمارے منہ کرنے کے باوجود آج تم پھر اس لڑکے سے ملنے کیلئی گئی میں مجبور تھی پاپا کسی مجبوری من کی مجبوری دیکھو پونم زدی بچے ہمیں ذرا بھی پسند نہیں ہیں زد میں کہاں کر رہی ہوں پاپا زد تو ہمیشہ اس گھر میں آپ ہی کیچلی ہے اپنی اسی زد میں آ کر آپ نے دیدی کا رشتہ ایک کروڑ پتی باپ کے بیٹے سے کیا تھا نتیجہ کیا نکلا آپ کی اس زد کا آج دیدی گھر بیٹھی ہے وہ اس کا اپنا مقدر ہے سمجھیں مقدر نہیں پاپا یہ آپ کی جھوٹی زد ہے آپ کے جھوٹے اصول ہیں زبان کو لگام دو پونم کیا ہم نے تمہیں اسی دن کے لئے پیدا کیا ہے کہ تم ہم سے اس طرح سے سوال جواب کرو پیدا کرنے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے پاپا کہ زندگی میری ہو اور اس پر حکومت آپ کی ہو کہ سانسیں میری ہو اور ان پر ادھیکار آپ کا ہو سنا تم نے سنا تمہاری بہین ہمیں کیا کہہ رہی ہے یہ ہمیں ہمارے ادھیکار سمجھا رہی ہے اس دو ٹکے کی لڑکے کی محبت میں اندھی ہو کر یہ آج کی چھوکری رائے بادر مہند پتاب سین کو اس کے ادھیکار سمجھا رہی ہے لگتا ہے اسے باپ نہیں باپ کی ارچی چاہے یہ باپ کی ارچی کے پھولوں سے اپنی محبت کی ڈولی سجانا چاہتی ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہ لو اپنے باپ کو گولی مار دو مار دو گولی یہ تمہارے ہاتھ کیوں کہاں پہ رہے ہیں اپنے خاندان کی عزت کو برباد کرنے والے تمہارے یہ ہاتھ آج باپ پر گولی چلاتے وقت کیوں کہاں پہ رہے ہیں چل چلا گولی نہیں چلا نہیں پاپا مار دے اپنے باپ کو مار نہیں نہیں پاپا سنی جی وہ پونو میم صاحب ہے ہاں اندر یہ لو جی تم نے بلایا اور ہم چلے آئے میں نے بلایا ہم ہم لگتا ہے غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو ہم یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم نے ہی تو کہا تھا کہ میرے گھار آنا اور میرے پاپا سے شادی کی بات کرنا کیوں میں نے کہا تھا ہم نہیں وہ تو مزاک کیا تھا میں نے تم نے مجھ سے دل لگی کی تھی میں نے تم سے دل لگی کی دل لگی؟ تو اور کیا بھلا کبھی آسمان اور زمین بھی ایک ہوئے ہیں کہاں ایک معمولی موٹر میکانیک راجہ اور کہاں اس شہر کے سب سے بڑے رئیس کی بیٹی دونوں کا ملنا دل لگی نہیں تو اور کیا ہے تو تو کیا تم مجھے اب تک بنا رہی تھی تم بھی تو مجھے بنا رہے تھے ہم دونوں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے سمجھ لو اب آنکھوں سے پٹی اتر چکی ہے کھیل ختم ہو چکا ہے کھیل؟ ہاں کھیل جسے شروط تم نے کیا تھا اسے ختم میں نے کر دیا پولن چلا یہ مرت یہ کسی غریب آدمی کا گھر نہیں ہے رائے بہدر مہندر پتاپ سنگھ کی کوٹھی ہے راجہ تمہاری یہ مجال کی تم رائے بہدر مہندر پتاپ سنگھ کے گھر میں آ کر اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاؤ بیٹی کے مو پر لگے ایک تماشے سے آپ کا خون خول اٹھا مگر آپ کو وہ زخم نظر نہیں آیا جو ایک رئیس زادی نے غریب کے دل پر لگا ہے بکواس بند کرو ورنہ ابھی پولیس کی حوالے کر دوں گا ساری زندگی چکی پیس تے گزر جائے گی جو قیامت مجھ پہ گزری ہے جیل کی چکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے رائے صاحب مجھے گھر بلا کر ٹھکرایا گیا ہے میری غریبی کا مزاک اڑایا گیا ہے میرے ارمانوں کا خون بھایا گیا ہے خاموش اپنی عوقات پہچانو اور چلے جاؤ یہاں سے ایک بات اپنی بیٹی کو سمجھا دیجی رائے صاحب کسی غریب کے ساتھ دل لگی نہ کریں دل لگی غریب کی جان لے لیتی ہے موسیقی سبا سبا کیسے بھائی بس یار رات پر سو نہیں پایا کیوں یوں ہی بیٹی کی چنتہ کھائی جا رہی یار بیٹی کی چنتہ اور تجھے چھوڑنا ہے یار مزاک چھوڑ میں سیریسلی چاہتا ہوں کہ عمر اور پونم کی شادی جلد سے جلد ہو جائے تو ہو جائے گی تو اتنی سی بات کیلئے اپنا دل کیوں جلاتا ہے یہ کیا کر دیا تم نے کوٹ کیوں جلا دیا مت بجھائے ذات کو سنم جلنے دے خوب بھڑکیا دے شولوں کو اتنا بلند ہو جانے دے کی آج دل کی آگ محلوں تک جا پہنچے تم نے اتنے قیمتی کوٹ کو کیسے جلا دیا جسے تم نے اتنے ارمانوں سے بنایا تھا اس سوپ نے میری غریبی کا مزاک اڑایا ہے اس نے میری حیثیت بھولا دی تھی میری اصلی کو پردہ ڈال دیا تھا اس سوپ پینکا میں بھول گیا تھا کہ میں ایک معمولی غریب مستری ہوں بس بس بہت ہو لی کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگے راجہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں پاگل ہو گیا ہوں بس کرو بس کرو راجہ مت کہوں مجھے راجہ مجھے اس نام سے نفرت ہے میں کوئی راجہ نہیں میں تو بیکاری ہوں بیکاری اگر میں راجہ ہوتا تو رائے صاحب مجھے دو کوڑی کا انسان نہیں کہتے پونم یہ نہیں کہتی کہ میں اسے ہمیشہ کلے بھول جاؤں ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو مجبوری تو میری ہے کہ میں غریب ہوں مجبوری تو میری ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں مجبوری تو میری ہے کہ میں حیثیت میں اس کے باپ سے کم ہوں نہیں راجہ نہیں محبت نجات بات دیکھتی ہے اتنا میری غریبی یہ سب جھوٹی بات ہیں سولن یہ سب راجہ یوں سمجھ لیچے کہ ابھی آئے کیسے آپ اچھے ہم تو اچھے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم امریکہ سے آئے ہیں آپ کچھ اداس سیکھ کوئی کوئی سی رہتی بجے جان سکتا ہوں بجے بجے تو کچھ بھی نہیں ہے بس یوں ہی تبھی ٹھیک نہیں ہے اچھے تو ہم سے کہیے نا ہمارے پاس ہر مرز کا علاج ہے میرے خیال سے آپ کو تازی ہوا کی بہت سکھ ضرورت ہے اور تازی ہوا ویسے بھی تندرسی کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آئیو تو کہیں سیر کے لئے چلتے ہیں سیر؟ نئی جی وہ دیکھے پونم جی جی بھی نہیں چلے گا آج ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آج سارا دن ہم آپ کے ساتھ کھومیں گے آپ کے ساتھ برک فاست کریں گے آپ کے ساتھ لنچ لیں گے آئیے چلیے دل مطوریے چلیے یہ ہونے کچھ بات آئیو راجا یہ کیا آلت بنا کر رکھا تمہ نو دن سے کام پر کیوں نہیں آیا کام کنے کو چینے کرتا میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں کیا کرپڑی جی کائیسا بات کرتا تمہ کیا چاند ستار سے تمہارا جگڑا ہوا راجا یہ چاند ستارا کسی کا بھی نہیں ہوا لیکن تم پروا نہیں کرنا یہ انہ ہے نا تمہارا ایک سے ایک اچھا چوکری تمہارا پیر کے نیچے لا کے دالیں گا جی اچھے چلتا ہوں میں آئیسا کیسا میرے ساتھ میں چل میں تیرے کو اوڑی پکا کافی پلاتا نہیں آنم چل میرا بیٹا نہیں چل آنم